بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے سلطان محمود غزنوی اپیسوڈ تھرٹین جو ہی مسلمانوں اور راجپوتوں کی صفے ایک دوسرے سے ہم آگوش ہوئی فوراں فریقین نے کمانے شانوں پر ڈالی اور راجپوتوں نے اپنے چوڑے چوڑے کھانڈے سنبھالے اور مسلمانوں نے لچکدار سمرقندی تلواریں اٹھائی کھانڈے اور تلواریں اتنی صاف اور چمکدار تھی کہ سورج کی کرنے پڑھنے سے آئینے کی طرح جگ مگانے لگیں مسلمانوں کی ڈھالیں یا تو سیاہ دھات کی تھی اور یا گینڈوں کی خالوں کی تھی اور وہ بھی کالی تھی لیکن راجپوتوں کی ڈھالیں کسی سفید دھات کی تھی جو نزدیک سے بھی چاندی کی معلوم ہوتی تھی دھوپ پڑھنے کی وجہ سے سفید سفید چمک رہی تھی چونکہ دونوں فریق جوش و غزب میں بھرے ہوئے تھے اس لیے خانڈے اور تلواریں سونت سونت کر ایک دوسرے پر بڑے زور سے حملہ آور ہوئے ان خانڈوں اور تلواروں سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی سپریں اور ہندووں نے اپنی ڈھالیں اٹھا لی اس وقت عجیب منظر ہو گیا تھا مسلمانوں کی سیاہ ڈھالیں اور راجپوتوں کی سفید ڈھالیں مسلمانوں کی نازک اور لچکدار تلواریں اور راجپوتوں کے چوڑے چوڑے کھانڈے نہایت ہولناک نظارہ پیش کر رہے تھے راجپوت مسلمانوں پر پل پڑے تھے اور مسلمان راجپوتوں پر ٹوٹ پڑے تھے جنگ شروع ہو گئی موت کے فرشتے سرفروش جانبازوں کے سیروں پر منڈلانے لگے تھے سروتن کے فیصلے ہونے لگے تھے ہاتھ پیر سر دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے تھے خون کی بارش ہونے اور خون کے پر نالے بہنے لگے تھے چونکہ میمنہ سے قلب اور قلب سے میسرہ تک ایک ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی تھی اور میمنہ سے میسرہ کئی میل کے فاصلے پر تھا اس لیے اتنی دوری میں تلواروں کا کھیت اگہ ہوا نظر آتا تھا کانڈے تلواریں اتنی جلدی جلدی اٹھ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ ہوتا تھا کہ لوگ انہیں دستے با قبضہ لیے کھڑے ہیں یا ان سے جدالوں قتال کر رہے ہیں راج پوتوں نے حسب عادت زور زور سے چلانا اور شور مچانا شروع کر دیا تھا اور فوجی باجے بھی تیزی سے بجانے اور سنک زور زور سے پھونکنے لگے تھے ان مختلف آوازوں سے نہ صرف تمام میدان جنگ ہی گوجنے لگا تھا بلکہ اس شور کی آواز میلوں دور جا رہی تھی راج پوت غزبناک ہو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے تھے اور مسلمانوں نے جوش میں آ کر راج پوتوں کی صفوں کو الٹ دیا تھا نہایت گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی موت بڑی صورت سے اپنی کھیتی کاٹ رہی تھی سروں پر سر اچل کر گر رہے تھے لاشوں پر لاشیں گرتی جاتی تھی ہاتھ اور پیر بھی بے شمار کٹ کٹ کر گر رہے تھے خون کے فوارے اس طرح ابل رہے تھے جیسے زمین سے خون کی دھاریں بلند ہونے لگی ہوں جون جون خون ریزی بڑھتی جاتی تھی تون تون صف شکن بہادروں کا جوش و خروش بھی بڑھتا جاتا تھا راج پوت بھی قتل ہو رہے تھے اور مسلمان بھی شہید ہو ہو کر گر رہے تھے لڑائی کی چکی دونوں فریقوں کو پیس رہی تھی اور آتش جنگ مسلمانوں اور ہندووں کو بڑی تیزی سے جلا رہی تھی چونکہ راج پوتوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں حد درجہ کم ہے اس لیے وہ بڑھ بڑھ کر پرجوش حملے کر رہے تھے ان کی بے پناہ تلواریں بے درے گھندووں کو قتل کر رہی تھی ہر مسلمان کچھ ایسا جنگ و پیکار میں منہمک تھا کہ ایک دوسرے کی حالت کی مطلق بھی خبر نہ تھی ہر مجاہد اپنے حال میں گرفتار تھا لیکن ہر مسلم جعباز بڑی دلیری اور جرس سے لڑائی کر رہا تھا رفتہ رفتہ تمام صفے مصروف جنگ ہو گئی تھی نہ راج پوتوں کی کوئی صف سالم باقی رہی تھی اور نہ مسلمانوں کی مسلمان راج پوتوں کی صفوں کو درہم برہم کر کے ان میں رکھنے ڈال کر گھس گئے تھے جو جو دن چڑھتا جاتا تھا جنگ کی آگ بھڑکتی اور شولے تیز سے تیز تر ہوتے جاتے تھے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے پارش بے جگری سے حملے کر رہے تھے کہ حیرت ہوتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے تہیہ کر لیا ہے یا تو دشمن فنا کر دیں گے یا خود مٹ جائیں گے راج پوت مسلمانوں کو نہایت حکارت اور کینا پرور نگاہوں سے دیکھ کر بڑے پرجوش حملے کر رہے تھے ان کے تیگے جب بلند ہوتے تھے تو حیبت چھا جاتی تھی بڑے خوفناک معلوم ہوتے تھے اور جب وہ مسلمانوں کے سروں پر جھکتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دو ڈھالوں کو پھاڑ کر مسلمانوں کے سروں کی پھاکیں کھول دیں گے لیکن یہ عجیب اور حیرت ناک بات تھی کہ مسلمان انہیں دیکھ کر خوف و متواہش نہ ہوتے تھے بلکہ نہایت بے باقی اور بے خوفی سے ان کے پرزور وار کو ڈھالوں پر بڑی آسانی سے روک لیتے تھے اور کچھ اس ترکیب سے کہ ڈھالوں پر خط تک نہ آتا تھا البتہ جس مجاہد کی نگاہ جھپک جاتی تھی خانڈا اس کے سروتن کا فیصلہ کر دیتا تھا راجہ اور مہاراجہ دور کھڑے جنگ کا تماشا دیکھ رہے تھے ان میں سے کوئی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا خصوصاً سومنات کے مہاراجہ اپنے رسالہ خاص کے جھرمٹ میں جنگ گاہ سے ایک میل کے فاصلے پر کلے کے نزدیک پھاٹک کے سامنے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے تھے وہ ایک نہایت کبھی ہے کل گھوڑے پر سوار تھے گھوڑے کا تمام ساز چاندی کا تھا جس میں سونے سے پچکاری ہوئی تھی ساز کے علاوہ گھوڑے کی گردن میں جو ہینکل پڑی ہوئی تھی وہ خالی سونے کی اور نہایت پیش قیمت تھی ہینکل کے دانوں میں سچے موتیوں کی جھالریں تھی جو جل مل کر رہی تھی خود مہاراجہ بیش قیمت موتیوں اور سنہر زیورات سے ملبوس تھے گلے سے ناف تک کے برہانہ جسم پر چھوٹے بڑے کئی ہار پہنے ہوئے تھے یہ تمام ہار بیش قیمت سنہر موتیوں اور جواہرات کے تھے برہان آبازوں پر سونے کی آستینیں کوہنیوں تک تھی کانوں میں بندے تھے جن میں دونوں طرف ایک ایک لال پڑا تھا سر پر مکڑ تھا اور اس میں ہیرے جواہرات اور متعدد لال بڑی کاریگری سے جڑے ہوئے تھے ریشمی دھوتی کی کناری چوڑی اور زرد رنگ کے ریشم کی تھی مہاراجہ کے زیورات آفتاب کی زو پڑھنے سے اس قدر جگمگا رہے تھے کہ ان کی طرف دیکھنا دشوار تھا چونکہ گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور ابھی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ کون فری غالب اور کون مغلوب ہو جائے اس لئے مہاراجہ کچھ افسردہ خاطر اور متفکر تھے مسلمان نہائی دلیری اور بڑی جابازی سے لڑ رہے تھے ہر مجاہد پیکر جوش و غزب بنا ہوا تھا اپنی ہستی کو بھولا ہوا بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا مجاہدوں نے گویا تحیہ کر لیا تھا کہ یا تو دشمنوں کو قتل کر ڈالیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے وہ نگاہیں اٹھا کر کسی طرف بھی نہ دیکھتے تھے کہ ان کے اردگرد کیا ہو رہا ہے وہ یا تو دشمن کے حملے روکنے میں مشغول تھے اور یا خود حملے کر رہے تھے ان کی بے پناہ اور خارشگاف تلواریں ڈھالوں کے پرزے اڑا کر دشمنوں کے سروں کی پھانکیں کھول رہی تھی یا شاہ رگیں کٹ کر سینے میں اتر جاتی تھی اور پسڑیوں کو کھول کر رکھ دیتی تھی اسلامی لشکر کے افسر بھی نہایت دلیری اور بڑی جرت سے لڑ رہے تھے وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح خاموش تھے اور نہایت خاموشی سے جنگ کر رہے تھے اور کچھ اس درجہ منہمک تھے کہ کسی طرف بھی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھتے تھے ان کا ہر حملہ نہایت زور و قوت سے ہوتا تھا اور ہر حملے میں دو چار راجپوتوں کو قتل کر ڈالتے تھے جب وہ جوش میں آ کر دشمنوں کے گروہ میں گھس جاتے تھے اور راجپوت انہیں نرگے میں لے کر چاروں طرف سے ان پر تلواروں کا می برساتے تھے تو وہ ایسی پھرتی سے چو مکھا پھیرتے تھے کہ دشمنوں کے حوصلے ڈھیلے پڑ جاتے تھے اور وہ خود انہیں راستہ دے کر نکل جانے کا موقع دے دیتے تھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ عام مجاہدین اپنے افسروں کو دشمنوں میں گھرا ہوا دیکھ کر اس زور سے حملہ کر دیتے تھے کہ لاشوں اور لاشیں ڈال کر انہیں منتشر کر دیتے تھے الٹو نتاش اور امیر علی خوشاون دونوں بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے ان کی تلواریں اس پھرتی سے اٹھ کر دشمنوں کے سروں پر پڑتی تھی جیسے ان کے ہاتھوں میں بہت سے تلواریں ہوں وہ دشمنوں کو بے درے قتل کر رہے تھے راجپوتوں پر ان کی حیبت چھا گئی تھی اور وہ ان کے سامنے سے قطرہ کر ادھر ادھر ہٹیا دب جاتے تھے غازی سلطان محمود ابھی تک جنگ سے الگ تھلگ تھے وہ نہایت گوربین نگاہوں سے جنگ کی رفتار کو دیکھ رہے تھے مجاہدین اسلام کی بینظیر جرت و حمد دیکھ دیکھ کر مسرور ہو رہے تھے ان کے جلوں میں اس وقت پانچ سو دلیرانے صف شکن کا رسالہ تھا گو کہ اتنی جمعیت کسی شمار کتار میں نہ تھی لیکن وہ ایسے دلاور تھے جو کہ ہزاروں پر بھاری تھے سلطان محمود کو ان پر بڑا بھروسہ تھا وہ ان کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے وقت اور موقع کا انتظار کر رہے تھے سلطان محمود نے دفعہ تن کچھ سوچا اور ایک سوار سے مخاطب ہو کر کہا تم دوڑ کر حاجیب علی کے پاس چلے جاؤ کہنا وہ اپنا دستہ لے کر جلد اس طرف آ جائیں سوار تیزی سے چلا کہ تھوڑی دیر میں سوائے گھوڑے کے گرد کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا سلطان محمود اس طرف دیکھ رہے تھے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گرد بھی غائب ہو گئی سلطان محمود نے سوچا بڑا چستو چلاک ساوار ہے غالبا اب واپس آنے والا ہوگا ان کے اتنا کہتے ہی گرد پھر نمدار ہوئی اور بڑھتے بڑھتے ان میں سے سوار دکھائی دینے لگا تھوڑی ہی دیر میں سوار قریب آیا اس نے کہا عالم پنہ اس طرف سے بھی راج پوتوں کا لشکر آ رہا ہے سلطان محمود کو حیرت ہوئی اور تردد بھی ہوا انہوں نے کہا اس طرف سے کون آ رہا ہے سوار معلوم ہوا ہے کہ مہاراجہ انہلوارا آ رہا ہے سلطان محمود کس قدر لشکر ہے اس کے ساتھ سوار اس کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا سلطان محمود اچھا تم حارون کو جا کر اطلاع کرو کہ وہ اپنا دستہ لے کر حاجیبالی کی مدد کو چلائے اور برحان بندرگاہ کی طرف نگاہ رکھے بہتر ہے سوار نے کہا اور تیزی سے روانہ ہو گیا جبکہ اس طرف یہ ہنگامہ داروگیر برپا تھا اس وقت مہاراجہ انہلوارا اپنی جمعیت لے کر آ گیا تھا حاجیبالی نے دور ہی سے اس لشکر کو دیکھ کر اپنے دستے کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ و مستعید کر لیا تھا مہاراجہ انہلوارا کے ساتھ دس ہزار آز مدہ کار سوار تھے اگرچہ اس کا بیٹا سخدیب اس سے پہلے ہی سومنات کے مہاراجہ کی مدد کے لیے آ گیا تھا لیکن چونکہ ابھی تک اس جنگ کے واقعات اسے معلوم نہ ہو سکے تھے اس لیے اب وہ خود بھی چلا آ رہا تھا جب اس نے دور سے حاجیبالی کا دستہ دیکھا اور اسے اس کی تعداد بہت کم معلوم ہوئی تو اس نے سبقت کی اور اپنے سواروں سے کہا پرماتما نے ان تھوڑے سے ملیچوں کو تمہارے مقابلے میں لا ڈالا ہے ان کا خاتمہ کر یہ راستہ صاف کرو چونکہ راجپوت جنگجو قوم ہے اس لیے تمام فوجی جوان تیار ہو گئے انہوں نے اپنے ہتھیاروں کی اچھی طرح دیکھ بال کر لی اور دور سے ہی پرے جمع کر نہایت شان سے بڑھنے لگے حاجیبالی نے بھی راجپوتوں کے اس لشکر کو دیکھ لیا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ آنے والا لشکر راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا چنانچہ اس نے بھی اپنے دستے کو ترتیب دے لیا تھا این اس وقت سلطان محمود کا قاسد اس کے پاس پہنچا تھا اس نے قاسد سے کہہ دیا تھا کہ گالباً ادھر سے مہاراجہ انہلوارہ آ رہا ہے میں اپنے محاذ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا چنانچہ قاسد واپس آ گیا تھا اور حاجیبالی راجپوتوں کو روکنے اور مقابلہ کرنے کی تجاویز سوچنے لگا تھا مہاراجہ انہلوارہ نے اسلامی لشکر کے پاس پہنچ کر اپنے دستوں کو آگے بڑھایا اور خود قلب لشکر میں ٹھہر گیا راجپوتوں نے مسلمانوں پر نہایت سختی سے حملہ کر دیا اس شدت سے کہ یقین ہو چلا تھا کہ ان کا پہلا حملہ ہی مسلمانوں کو پسپا کر دے گا لیکن مسلمانوں کا استقلال اور مسلمانوں کی حمد قابل صدہ ہزار تحسین تھی انہوں نے اس پرزور حملے کو نہایت جواں مردی اور بڑے زبط سے روکا خود راجپوتوں کو بھی ان کے زبط و استقلال پر تاجب ہوا تلواریں تڑپ کر میانوں سے نکل آئی تھی اور ڈھالیں ان کے استقبال کے لیے بلند ہو گئی تھی ہنگامہ ادارو گیر شروع ہو گیا تھا مسلمان راجپوتوں کی صفے اور راجپوت مسلمانوں کی صفے توڑنے کی کوشش کرنے لگے تھے جنگ کی آگ بڑک اٹھی تھی اور آتش پیکار کے شولے دور تک پہنچ گئے تھے صاف اور چمکدار تلواریں جابازوں کی خون میں نہا کر سرکھ ہونے لگی تھی ہاتھ پیر سر و دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے تھے خون جہاں تہاں بہنے لگا تھا خون کے چینٹے سرفروشوں کے کپڑوں اور جسموں کو رنگ رنگ کر گلنار کرنے لگے تھے سفشکن جاباز خون کی ہولی کھیلنے لگے تھے موت نے اپنے ڈیرے خیمے لگا لیے تھے یکے بعد دیگر صفے ٹوٹتی چاہتی تھی مسلمان راجپوتوں کی صفوں میں گھس گئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں راجپوت درائے تھے جنگ اس چور سے ہو رہی تھی کہ ہر شخص فنافل حرب ہو گیا تھا ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک میں ڈال لیے حملے کر رہا تھا مہارا چان الوڑا اپنے جابازوں کو للکار للکار کر شہ دے رہا تھا اور راجپوت اس کی آواز پر جان توڑ کر لڑ رہے تھے چونکہ مسلمان بہت تھوڑے تھے اس لئے راجپوتوں کے مقابلے میں ان کا شمار بھی کچھ نہ تھا اس وجہ سے راجپوت مسلمانوں پر پلے پڑتے تھے چاہتے تھے کہ جل سے جل انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیں لیکن مسلمان کچھ ایسے جوش و خروش اور جدت و استقلال سے لڑ رہے تھے کہ راجپوتوں کے بنائے کچھ نہ بنتی تھی ان کے پرزور حملے رد کر دیے جاتے تھے اور جو لوگ جوش میں آ کر بڑھتے تھے ان میں سے بہت کچھ موت کی آگوش میں پہنچ جاتے تھے یہ کیفیت دیکھ کر راجپوتوں کو جوش آتا تھا اور وہ پھر حملہ کرتے تھے لیکن مسلمان صدے سکندری کی طرح جم گئے تھے وہ ہر حملے کو روک کر خود بھی کوہشکن حملہ کرتے تھے اور حملہور راجپوتوں کو تلواروں کی دھاروں پر رکھ لیتے تھے جنگ اسی اسلوب سے ہو رہی تھی کہ کہیں راجپوت حملہ کر کے مسلمانوں پر جا گرتے تھے اور کبھی مسلمان راجپوتوں پر جا ٹوٹتے تھے ہر حملے میں مسلمان اور راجپوت دونوں ہی کافی مارے جاتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تلواریں دوست اور دشمن کا امتیاز کیے بغیر برابر کاٹ کر رہی ہیں جو بھی ان کی ذت میں آ جاتا تھا نقد جان گوا کر لمبا لیٹ جاتا ہے لیکن ان کے جوش میں کمی نہ آتی تھی وہ مر رہے تھے اور مرنے والوں کی جگہ زندہ لے کر نہائیت جوش اور خروش سے جنگ کو جاری رکھے ہوئے تھے مسلمان نہائیت پورتی اور چابک دستی سے تلواریں چلا رہے تھے اور پینترے بدل بدل کر حملے کر رہے تھے جو پیدل تھے وہ اس طرح لڑ رہے تھے اور جو سوار تھے وہ گھوڑوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دھکے دے کر نہائیت جوش اور بڑی قوت سے حملے کر رہے تھے آبدار تلواریں ڈھالوں کو کاٹ ڈالتی تھی لوہے کی ٹوپیوں کو پچکا دیتی تھی اور جب گردن پر پڑتی تھی تو اس طرح کاٹی تھی جس طرح چاکو ککڑی سے گزر جاتا ہے آج ہی والی بھی تلوار سے نہائیت چھدت سے حملے کر رہے تھے ان کی تلواریں آبدار نے انگنت راجپوتوں کو موت کی آگوش میں پہنچا دیا تھا مرنے والوں کے خون کے چھینٹے پڑ پڑ کر ان کے کپڑوں اور جسم کے آزا پر جم گئے تھے چونکہ وہ اس دستے کے سردار تھے اس لئے ہر مجاہد کی خبر رکھنا اور اس کی مدد کرنا چاہتے تھے وہ گھوڑے کو تیزی سے دوڑا کر نہائیت پور زور حملے کر رہے تھے جس بھی مسلمان پر نرگاہ دیکھتے تھے اسی طرف حملہ کر کے راجپوتوں کو مار کاٹ کر مسلمانوں سے دور کر دیتے تھے راجپوت دانت پیس پیس کر حملے کر رہے تھے ان کے موں سے کف نکلنے لگا تھا خود حاجی بالی کے بازو بھی مارتے کارتے شل ہو چکے تھے اور نہ صرف حاجی بالی کے بازو بلکہ ہر مسلمان اپنی قوت میں کمزوری محسوس کرنے لگا تھا لیکن اس پر بھی ہر شخص اب بھی نہائیت جوش و خروش سے لڑ رہا تھا اور بڑی پورتی اور چابک دستی سے حملوں پر حملے کر کے دشمنوں کو ٹھکانے لگا رہا تھا مگر راجپوتوں نے یہ بھاپ لیا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت جواب دینے لگی ہے انہوں نے حملے میں اور بھی شدت پیدا کر دی تھی اب مسلمان دبنے اور پیچھے ہٹنے لگے تھے یہ کیفیت دیکھ کر راجپوتوں کے ولولے تازہ ہو گئے اور حسلے اس قدر بڑھ گئے کہ وہ برابر مسلمانوں کو دباتے پیچھے ہٹاتے بڑھنے لگے اس وقت دفعتاً اللہ اکبر کے پرشور نعرے کی آباز آئی راجپوتوں اور مسلمانوں دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا انہیں مسلمانوں کے رسالے گھوڑے دوڑاتے نظر آئے مسلمان انہیں دیکھتے ہی خوش ہو گئے انہوں نے سنبھل کر نعرہ تقبیر لگایا اور اس جوش سے حملہ کیا جیسے وہ سستا کر تازہ دم ہو گئے ہوں راجپوتوں نے مسلمانوں کی جرت و جسارت دیکھی وہ حیران و خوف زدہ ہو گئے مہاراجہ انہل وڑا پرم دیوی کچھ متاسف نظر آنے لگا یانے والے رسالے حارون کے تھے مجاہدین اسلام گھوڑے دوڑاتے استیزی سے آ رہے تھے جیسے مال گنیمت لوٹنے کے لیے چلے آ رہے ہو انہوں نے آتے ہی اپنی صفوں کو کھول دیا اور ادھر ادھر پھیل کر نہائے جوش اور زور سے راجپوتوں پر حملہ کیا اور پہلے ہی حملے میں ان کے سواروں کو الٹ دیا بے شمار دشمنوں کو گھاس اور ترکاری کی طرح کٹ کر ڈال دیا راجپوتوں نے ہر چند قدم جمع کر ان کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن وہ جم ہی نہ سکے یا یہ کہیے کہ مسلمانوں نے انہیں جم نے ہی نہ دیا جو ہی وہ ٹھٹکے اور رکے فوراں ہی دوسرا حملہ کیا اور یہ حملہ پہلے حملے سے بھی سخت ہوا بہت سے راجپوت قتل و مجروح ہو کر گرے اور بہت سے شدید زخمی ہو کر پیچھے ہٹ گئے پرم دیو نے یہ کیفیت دیکھی تو سمجھ گیا کہ جنگ کا پاسہ پلٹ گیا ہے فتح شکست سے بدلنے والی ہے تازہ دم مسلمان راجپوتوں کا ستراؤ کر ڈالیں گے اس لئے اس نے اپنے لشکر کو واپسی کا اشارہ کیا جو ہی راجپوتوں نے یہ اشارہ دیکھا وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان کا تاقب کر کے انہیں بے درے قتل کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں انہوں نے اتنے راجپوت مار ڈالے جتنے جنگ شروع ہونے سے اب تک بھی نہ مارے گئے تھے پرم دیب نے لشکر کو واپسی کا اشارہ کر کے بڑی گلتی کی اس نے اپنی حرکت سے بے شمار جوانوں کو موت کی گود میں بھیج دیا تھا مسلمانوں نے دور تک ان کا تاقب کیا اور جب وہ اس کی دسترس سے باہر نکل گئے تب وہ لوٹے اور مردہ راجپوتوں کے ہتھیاروں اور رسد کے زخائر پر قبضہ کرنے لگے کچھ مسلمانوں نے گھوڑوں سے اتر کر شہیدوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر سب نے مل کر جنازے کی نماز پڑی اور انہیں ان کے اس لباس میں جسے پہن کر وہ شہید ہوئے تھے دفن کر دیا انہوں نے شمار کیا تو پونے تین سو مسلمان شہید ہوئے تھے اور تین ہزار کے قریب راجپوت مارے گئے تھے پرم دیو پر مسلمانوں کی کچھ ایسی حیبت چھائی کہ اس نے جنگل کے راستے سے بھی سومنات میں پہنچنے کی کوشش نہیں کی بلکہ سیدھا انل وارا کی طرف واپس لوٹ گیا مسلمانوں کو یہ پہلی نمائیہ کامیابی نصیب ہوئی اور مال غنیمت بھی کافی ملا اس مہم سے فارغ ہو کر حارون اپنے رسالے کو لے کر اپنے جائے قیام کی طرف لوٹ گئے قلعے کے سامنے سلطانی لشکر سے ابھی تک جنگ ہو رہی تھی راجپوت جی توڑ کر لڑ رہے تھے انہیں اپنی فتحیابی کا پورا یقین تھا یوں تو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک ہزاروں جنگیں ہوئی تھی اور ان میں ہزاروں ہی مشہور اور قابل تذکرہ بھی تھی لیکن یہ جنگ بھی اس نویت کے لحاظ سے خاص تھی اور بعد میں اس قدر مشہور ہوئی کہ آج تک سینفڑوں برس گزر جانے پر بھی ہندو اور مسلمانوں کی زبانوں پر اس کا ذکر ہے ہندو اپنے دیوتا سومنات کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو گئے تھے انہوں نے گویا تیک کر دیا تھا کہ یا تو مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دیں گے یا ان کا قلعہ کما کر کر ہی دم لیں گے اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا راجپوتوں کو شکست دے کر قلعہ پر قبضہ کر لیں گے چنانچہ یہی ہو رہا تھا نہ مسلمان موت سے ڈر رہے تھے نہ راجپوت اس کی پرواہ کر رہے تھے دونوں فریق پورے جوش و خروش اور پورے عصم و استقلال سے لڑ رہے تھے خون آلود تلواریں اور خون میں نہائے ہوئے خانڈے نہائے تیزی سے اور اس پھرتی سے اٹھ اٹھ کر چمک رہے تھے کہ اٹھے ہوئے تو معلوم ہوتے تھے مگر جھکتے نظر نہ آتے تھے مار دھار بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی سر کٹ کٹ کر اولوں کی طرح برس رہے تھے دھڑوں پر دھڑ گرتے جاتے تھے اور دھڑوں میں سے اس طرح خون نکل نکل کر بے رہا تھا جس طرح سراخوں میں سے پانی نکل کر بہا کرتا تھا جتنی دوری میں جنگ ہو رہی تھی اتنی دوری میں میدان لاشوں سے پٹ گیا تھا اور مردوں کے جسموں کو لڑنے والوں کے گھوڑے روند رہے تھے عربوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو پامال کرنا یعنی گھوڑوں کے سوموں سے کچل دینا بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن ترک اور راجپوت اس وقت ملا اس امتیاز کے کہ وہ کس کی لاشوں کو پامال کر رہے ہیں مردوں کو کچل رہے تھے جو لوگ زندہ تھے اور لڑ رہے تھے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے زندہ رہنے کی امید نہ تھی کیونکہ تلواریں اور کھانڈیں نہایت تیزی سے چل رہے تھے اور بہت پھردی سے کٹ رہے تھے کیونکہ ہر شخص لڑائی میں مشغول تھا اس لیے اگر تلوار کسی کا سر اڑا دیتی تھی تو کسی کا کھانڈا کسی کا سینہ کھول دیتا تھا گرز نہایت ہی حشرخیز جنگ ہو رہی تھی ایسی قیامت بادامہ کے جنگ جو بہادروں کے لیے آج ہی محشر برپا ہو گیا تھا انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ساری دنیا جنگ میں مبترہ ہو گئی ہے اور اب کوئی دم میں موت کے گھاٹ اترنے والی ہے قیامت کا منظر ان کے سامنے تھا حقیقت میں کوئی شخص جب مرتا ہے اس کے لیے تو وہی وقت قیامت ہے یا جو مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے ساری دنیا فنا ہو رہی ہے گرز جنگ ہو رہی تھی نہایت خون ریز اور بڑی قیامت خیز نہ کسی کی زندگی محفوظ تھی نہ کوئی زندگی کی حفاظت کر سکتا تھا تلواریں نہایت تیزی سے انسانی کھیتی کاٹ رہی تھی جنگ جو بڑی پورتی سے کٹ کٹ کر گر رہے تھے منظر نہایت ہول لانک ہو گیا تھا جہاں تہاں لاشیں روندی پڑی تھی اور گھوڑوں نے انہیں کچل کر ایسا بدحیت کر دیا تھا کہ ان کا شناخت ہونا مشکل ہو گیا تھا سر ٹھوکریں کھا رہے تھے خون کے چھینٹیں جگہ جگہ جم کر گوشت کی حیت میں منتقل ہو گئے تھے لڑائی برابر جاری تھی اور زندہ لوگ برابر موت سے ہم کنار ہو ہو کر گر رہے تھے خون کی چھینٹیں اڑ رہی تھی اور بارش کی طرح برس رہی تھی جاواز بہادر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے اور سر فروش سر کٹوا رہے تھے اس وقت سلطان نے دل میں کہا مجھ پر حیف ہے میں کھڑا ہوں اور مسلمان جانے دے رہے ہیں اگر قیامت کے روز اللہ تعالی نے پوچھا کہ تو موت سے ڈرہ اور سہما کھڑا رہا اور مسلمان شہید ہوتے رہے تو کیا جواب دوں گا کیا عذر پیش کروں گا کیا میری جان مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے نہیں ہرگز نہیں میں بھی مسلمان ہوں میں بھی مجاہد ہوں مجھے بھی لڑنا چاہیے یہ کہتے ہی انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ان کے رسالے نے اس مبارک نعرے کی پرش اور آواز میں تقرار کی موتوں پر جا ٹوٹے خود سلطان محمود نے تلوار بلند کی اور نصر من اللہ وفتح القریب یعنی فتح اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور وہ قریب ہے کہ نعرہ لگایا اور نحات شدل سے حملہ کیا اگرچہ سلطان ضعیف العمر تھے لیکن ان کے قواہ بڑے مضبوط تھے انہوں نے پھرتی سے حملے کر کے دشمنوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اسٹیزی سے کہ جیسے تمام راجبوتوں کو خود ہی مار ڈالنا چاہتے تھے ان کے رسالے کا ہر سوار بھی انہی کسی جلت و دھلیری سے لڑنے لگا اس رسالے نے دشمنوں کی جمعیتوں کو درہم برہم کر دیا تھا چشم زدن میں ہزاروں راجبوتوں کو کاٹ کر ڈال دیا کشتوں کے پشتے لگا دیئے خون کے دریاں بہا دیئے سلطان محمود کا یہ حملہ ایسا سخت ہوا کہ راجبوت گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے جب آپ مسلمانوں نے خود سلطان محمود کو شریک جنگ ہو کر لڑتے دیکھا تو ان میں جوش و ولولے کی لہر اٹھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے لڑنے لگے اس وقت ہر مسلمان خون خوار شیر بن گیا اور ہر مجاہد اپنی طاقت سے زیادہ محنت و مشکت کرنے لگا جنگ کی آگ کے شولے دفتن بھڑک اٹھے اور ایسے تیز ہو گئے کہ اس سے پہلے اب تک نہ ہوئے تھے راجبوت بھی جنگ گئے انہوں نے بھی مسلمانوں پر وار کر کے انہیں ٹھکانے لگانا شروع کر دیا لیکن مسلمانوں میں جو جور سلطان محمود کے شریک جنگ ہونے سے پیدا ہو گیا وہ ان میں نہ تھا اس لئے تھوڑی ہی دیر میں ان کی جرت و حمد جواب دے گئی ان کے قدم اکڑ گئے اور وہ بدھاوا سو کر بھاگے جو ہی انہوں نے پشت دکھائی مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے پرزور حملے کر کے انہیں تلواروں کی بھاڑوں پر رکھ لیا راجبوت آگے آگے جا رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے انہیں قتل و گرفتار کرتے ہوئے دوڑ رہے تھے تمام میدان میں کچھ عجیب قسم کی ابتری پھیل گئی تھی جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی تھی سوار گھوڑے دوڑاتے بھاگتے نظر آتے تھے راجبوتوں پر مسلمانوں کی کچھ ایسی حیبت تاری ہو گئی تھی کہ ان کا ہر سوار جو میدان جنگ سے پشت دکھا کر بھاگا تھا یہ سمجھ رہا تھا کہ تمام اسلامی لشکر اس کے پیچھے اسے قتل یا گرفتار کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور اس لیے وہ گھوڑوں کی پسلیوں میں مہمیزیں گھسیڑ دیتے تھے تاکہ وہ اپنی پوری قوت سے دوڑیں اور انہیں مسلمانوں کے نرگے میں سے نکال کر لے جائیں ان کے گھوڑے سب آرفتار بن گئے تھے اور نہایت تیزی سے دوڑ رہے تھے بعض گھوڑے تو بے حال ہو کر گر پڑے اور انہوں نے سوار کو بھی گرا کر ان کی ہڈی پسلی توڑ دی بعض بدحواسی میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور پہلے سوار گرے اور پھر گھوڑے ان کے اوپر جا پڑے اس طرح بعض راجپوتوں کو گھوڑوں نے اُلٹ دیا اور وہ ان کے سموں سے روندے گئے ادھر مسلمان قضائے مبرم کی طرح ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے تھے اور برابر راجپوتوں کو گرفتار کر رہے تھے مہاراجہ سومنات یابتری اور اپنے لشکر کی حضیمت دیکھ کر پہلے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور سیدھے قلعے میں جا کر رکھے ان کے بھاگ دہی اور راجہ مہاراجہ بھی بھاگ نکلے اور انہوں نے بھی قلعے کے اندر ہی جا کر دھم لیا ان کے پیچھے ہی شکست خوردہ لشکر داخل ہونا شروع ہوا اب آفتاب غروب ہونے لگا تھا جھٹ پٹا وقت ہو گیا تھا سلطان محمود نے یہ دیکھ کر کہ مسلمان تمام دن بے آبودانہ بڑے جوش اور بڑی قوت سے لڑتے رہے ہیں انہیں واپس لوٹنے کا حکم دیا جن مسلمانوں نے اس حکم کو سن لیا وہ تو رکھ کر لوٹ گئے لیکن جو مجاہدین نہ سن سکے وہ بڑھ کر قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے اور انہوں نے قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی مگر جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور بہت کم مسلمان وہاں نظر آئے تو وہ باہر ہی رک گئے اور مزید مسلمانوں کو بلانے کے لیے آوازیں دینے اور نارے لگانے لگے راجپوتوں نے اس خوف سے کہ کہیں مسلمان قلعے کے اندر راجپوتوں کے ریلے کے ساتھ نہ گسائیں جلدی سے پھاٹک بند کر لیا اور یہ متلک خیال نہ کیا کہ ابھی ان کے سینکڑوں بہادر قلعے کے باہر ہی رہ گئے ہیں جو راجپوت باہر رہ گئے تھے ان پر وہ مسلمان ٹوٹ پڑے جو قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے جلدی ہی پرزور حملے کر کے ان سب کو قتل کر ڈالا جب دن چھپ گیا اور اندھیرہ پھیل گیا تب یہ حملہ اور مسلمان بھی اپنے لشکر کی طرف واپس لوٹے اگرچہ آج راجپوتوں نے نہایت بہادری اور بڑے حوصلے سے حملہ کیا تھا اور سارا دن بڑی جاوازی اور جیداری سے لڑتے رہے تھے مگر بالاخر حضیمت اٹھا کر نہایت بدحواسی سے پسپا ہوئے اس مارکے میں پانچ ہزار سے زیادہ راجپوت مارے گئے اور دو ہزار کے قریب گرفتار ہوئے مسلمانوں کو کامیابی فتحیابی کی بلکل بھی امید نہ تھی لیکن ہر مسلمان نے خوشو اور خضوص اللہ تعالی سے نصرت کی دعا مانگی تھی خصوصا غازی سلطان محمود نے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا خرقہ اوڑ کر نہایت آجزی سے زاری کرتے ہوئے فتح کی دعا کی تھی خدا نے جو مسلمانوں کا حامی و کارساز ہے انہیں مدد دی اور اس کی نصرت و مدد سے مجاہدین اسلام کو دونوں محاظوں پر یعنی انہل وڑا کے مہاراجہ کے مقابلے اور مہاراجہ سومنات کے مقابلے میں فتح عظیم حاصل ہوئی غازیان اسلام نے میدان جنگ سے ہٹتا ہی مغرب کی نماز پڑی اور اللہ تعالی کی درگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا نماز پڑھ کر جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کی مرہم پٹی کی گئی کچھ آدمیوں کو سلطان محمود نے مشلن دے کر میدان جنگ میں بھیجا تاکہ اگر کچھ مسلمان زخمی وہاں پڑے رہ گئے ہوں تو انہیں اٹھا لائیں چنانچہ ساٹھ ستر زخمی مسلمان گشی کی حالت میں ملے فوراں ان کو لاکر ان کی دعا دوش کی گئی ان تمام کام و سفارگ ہونے کے بعد مسلمانوں نے کھانا تیار کرنا شروع کیا مہاراجہ سومنات کو اس شکست کا بڑا ہی رنجو کلک ہوا صبح جب ان کا پرجوش و ٹڈڈی دل لشکر میدان میں نکلا تھا تو انہیں توقع تھی کہ وہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دے گا دوپہر تک راجپوت نہائی دلیری اور بڑے حوصلے سے لڑتے رہے تھے جس سے ان کا پلہ بھاری نظر آتا تھا اس سے مہاراجہ سومنات کو کامیابی کی امید اور بھی بڑھ گئی تھی اور انہیں یہ صاف نظر آنے لگا تھا کہ شام تک مسلمانوں کا صفایہ ہو جائے گا لیکن جون جون دن ڈھلنا شروع ہوا راجپوت دبنے اور مسلمان اُبھرنے لگے تھے اس سے مہاراجہ سومنات کو استراب و استرار لاحق ہو گیا تھا اور وہ تضبزب میں پڑ گئے تھے پھر بھی جب کبھی راجپوت کسی گوشے میں مسلمانوں کو چیر کر آگے بڑھ جاتے تھے تو پھر مہاراجہ کو فتح کی امید ہونے لگتی تھی اور جب مسلمان راجپوتوں کو دبا کر ہٹا دیتے تھے تو ان کی امید ٹوٹ جاتی تھی گرز اسی طرح امید و یاس کا عالم تاری تھا لیکن جب چار گڑی دن باقی تھا اس وقت سے مہاراجہ کی پریشانی بڑھ گئی تھی اور انہیں فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ آفتاب کے ڈھلنے کے ساتھ ہی راجپوتوں کی جررت و حمد اور ان کے اقبال کا آفتاب بھی ڈھلتا جاتا تھا آخر سورج کے گروب ہوتے ہی شکست ہو گئی مہاراجہ کو اس حضیمت کا اس درجہ رنج کلک ہوا کہ وہ سیدھے کسر شاہی میں پہنچ کر اپنے کمرے خاص میں داخل ہو کر بستر پر نیم جان ہو کر جا پڑے داسیوں نے کمرے میں روشنی کا انتظام پہلے ہی کر دیا تھا اس وقت مہاراجہوں تک کے محلوں میں شمے یا جھاڑ فانوس روشن نہ ہوتے تھے نہ یہ چیزیں ہندوستان میں آئی تھی نہ ہندو انہیں جانتے تھے عام ہندووں کے گھروں میں تو مٹی کے دیئے جلتے تھے اور وہ اس صورت و شکل کے ہوتے تھے جیسے آج بھی دیوالی کے موقع پر دیکھے جاتے ہیں عام طور پر سرسوں کا تیل جلایا جاتا تھا لیکن امیروں رئیسوں راجاؤں اور مہاراجاؤں کے محلات میں پیتل کے بڑے چراغ ہوتے تھے جو لکڑیوں یا کسی دھات کے ڈیوڑیوں پر رکھے جاتے تھے روشنی زیادہ کرنے کے لیے ان میں کئی کئی بتیاں لگا دی جاتی تھی ان میں تیل ڈالنے کے لیے بید کی طرح کی کوپیاں ہوتی تھی ان میں تیل بھر کر چراغوں میں پتلی دھار سے ڈالا جاتا تھا اس قسم کی کوپیاں آج بھی ان نائیوں کے پاس دیکھی جاتی ہیں جو دیہات میں مشلیں روشن کر کے کسی تقریب میں شریک ہوتے ہیں زنان خانوں میں دائیاں اس خدمت پر معمور ہوتی تھی کہ وہ چراغوں میں کوپیوں سے تیل ڈالتی رہیں تاکہ چراغ بھجنے نہ پائیں اور مردانوں میں مرد اس کام کو سرانجام دیتے رہتے تھے گرز قصر شاہی میں ہزاروں چراغ روشن تھے جو دور سے دیکھنے پر دیوالی کا منظر پیش کرتے تھے گویا انواس میں روز ہی دیوالی ہوتی تھی خاص خاص کمروں میں کئی کئی چراغ روشن کیے جاتے تھے مہاراجہ سومنات نہایت اندھو و ملال کے عالم میں پڑے تھے کہ مہارانی آئی اس وقت وہ ریشمی کپڑے کا لہنگا اور ناف تک لمبا شلوکہ پہنے تھی لہنگی کے ہاشیے اور شلوکہ کے کناروں پر سنہری لیس ٹکی ہوئی تھی جو تین انگش چوڑی تھی اور اس لیس میں سچے موتیوں اور ہیرے اور زمرد کی دل فریب جھارلر لگی ہوئی تھی مہارانی بھی غمگین اور حزین تھی اس نے آتے ہی کہا نات آپ غمگین کیوں ہیں مہاراجہ نے تھنڈا سانس بھر کر کہا اس لیے کہ قسمت کا ستارہ گردش میں آگیا ہے تقدیر پھوٹ گئی ہے آخر ہوا کیا مجھے بھی تو کچھ بتائیے ہوا وہ جس کا یقین نہ تھا میں بھی تو سنوں کیا تم سن چکی کہ راجپوت شکست کھا کر آئے ہیں سن چکی ہو کیا یہ بات شرب و ملال کی نہیں ضرور ہے لیکن سنتی ہوں مسلمان تعداد میں زیادہ تھے یہ تم نے غلط سنا ہے افسوس اس بات کہے کہ مسلمان راجپوتوں سے اتنے کم تھے کہ اگر راجپوت ان کے اوپر جا پڑتے تو انہیں مسل کر رکھ دیتے تب کیا راجپوتوں نے بزدلی دکھائی بہادری سے نہیں لڑے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا انہوں نے خوب خوب دادے شجاعت تھی جیت توڑ کر لڑے مگر ان کی ایک بھی پیش نہ گئی تو حقیقت میں مسلمان بہادر ہیں مہرانی نے کہا مہراجہ میں نے ان کی بہادری کے افسانیں سنے تھے لیکن یقین نہ تھا مگر آج ان کے جو حیرتناک کارنامے دیکھے ان سے ان کی دلیری کا قائل ہونا پڑا ہے کمبخت ایسی قوم ہے جو مرنا جانتی ہی نہیں مہرانی عجب بات ہے یہ تو مہراجہ اور عجیب تر تو یہ ہے کہ ان کی نازک نازک لچکتی اور چھوٹی چھوٹی تلواریں اس غزب کی کارٹ کرتی ہیں کہ لوہے اور پتھر تک کو کارٹ ڈالتی ہیں انسانوں کا تو ذکر ہی کیا ہے مہرانی جیسا مشہور ہے یہ لوگ حقیقت میں جادوگر تو نہیں ہیں مہراجہ کیا کہا جا سکتا ہے ممکن ہے بدبخت جادو بھی جانتے ہوں گے اگر آج مہراجہ انہلوارہ حسب وعدہ آ جاتے تو شاید ہمیں حضیمت نہ ہوتی مہرانی لیکن انہیں تو آ جانا چاہیے تھا مہراجہ مجھے زیادہ رنجو کلک یہی ہے کہ اس دیس کے راجہ اور مہراجہ بھی مسلمانوں سے ڈرنے لگے ہیں وہ بھی ڈر ہی گئے اس وقت سخدیو اندر داخل ہوا اس نے کہا انداتا نہیں وہ ڈرے نہیں مہراجہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پھر آئے کیوں نہیں سخدیو نے گالیچہ پر بیٹھتے ہوئے کہا مہراجہ نے حیرت اور خوف بھرے لہجے میں کہا واپس لوڑ گئے کیا انہیں بھی شکست ہوئی سخدیو جی ہاں مہراجہ یہ خبر اور بھی اندہوناک ہے افسوس میں کس خیال میں تھا اور ہوا کیا لیکن تمہیں یہ کیسے بات معلوم ہوئی سخدیو ابھی ایک سوار جنگل کے راستے سے آیا ہے اس نے یہ بات بیان کی ہے مہراجہ مگر وہ بھی جنگل کے ذریعے سے یہاں کیوں نہ آگئے سخدیو مسلمانوں نے ان کا تاقب اس حد تک کیا کہ وہ جنگل میں بھی داخل نہ ہو سکے مہراجہ تب تو مسلمانوں کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے اگر ایک طرف وہ ہم سے لڑتے رہے تو دوسری طرف مہراجہ انہلوڑا سے جنگ کرتے رہے کس قدر حیرتناک بات ہے سخدیو سنا ہے بندرگاہ کی طرف سے جب ہمارے سپاہیوں نے حملہ کیا تو اس طرف بھی مسلمانوں کے ایک دستے نے انہیں روک دیا مہراجہ سلدان محمود بڑا تجربے کار جنگجو ہے اس نے اس طرح ناکہ بندی کر دی ہے کہ ہمارا تعلق بیرونی دنیا سے منقطع ہو گیا ہے اگر یہ کیفیت اور چند دن رہی تو رسد کا زخیرہ ختم ہو جائے گا اور لوگ بوکے مرنے لگیں گے سخدیو اس میں شک نہیں ہے بازار میں ہر چیز کا نرخ اس قدر گرہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ گریب آدمی بے چین ہونے لگے ہیں تاجب نہیں جو قلعہ اور چہر میں گدر ہو جائے مہارا جا یہ خبر اور بھی غم ربا اور تشویش ناک ہے معلوم نہیں کیوں مہادیو سومنات جی ہم سے ناخش ہو گئے ہیں کیوں وہ ملیچوں کا خاتمہ نہیں کر ڈالتے اس لیے کہ ان کی پوجہ سچے دل سے نہیں کی جاتی ایک آواز آئی مہارا جا مہارانی اور سخدیو نے جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سومنات کا مہا پجاری آ رہا تھا وہ بھی آ کر مسند کے گوشے پر بیٹھ گیا مہارا جا نے تھنڈا سانس بھر کر کہا یہ میرے کرموں کا پھل ہے پجاری میں عرصے سے چیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو پوجہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے لیکن کوئی نہیں سنتا سب ایش و عشرت میں گرک ہیں مہارا جا اور اسی ملک و قوم پر نہوست کی گھٹا چھا گئی ہے اچھا میں اعلان کرائے دیتا ہوں کہ کل صبح کے وقت سومنات کا ہر باشندہ اور ہر لشکر کے آدھے جوان پوجہ میں شریک ہو کر دیوتا سومنات جی کو رازی کریں اور پراتھنا کریں کہ ہمیں فتح عطا فرمائے بقی آدھا لشکر رات کو گسل کے بعد پوجہ میں شریک ہو کر دعا مانگیں تمام چھوٹے بڑے افسر سردار سپہ سلار اور راجہ مہارا جا صبح کی پوجہ میں شرکت کریں میں خود بھی صبح ہی کی پوجہ میں شریک ہوں گا پجاری میں بھی اس وقت اس لیے آیا تھا کہ پوجہ کے لیے حکم حاصل کروں مہارا جا سخدیو تم جا کر منتری جی تک ہمارا حکم بھی پہنچا دو سخدیو نے اٹھتے ہوئے کہا بہت اچھا پجاری بھی تھوڑی دیر کے بعد اجازت لے کر رخصد ہو گیا اب مہارا جا میری بچی کا پتہ نہیں چلا مہارا جا پتہ تو تب چلتا جب ان پاپی ملیچوں کو شکست دے کر بھگا دیا جاتا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا جاتا مہارا جا مگر مجھے آج ایک بات بڑی حیرت کی معلوم ہوئی ہے مہارا جا کیا مہارا جا چندر مہنی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے مہارا جا پھر کہاں ہے مہارا جا یہیں قلعے ہی میں ہے مہارا جا چونک کر اٹھ بیٹھے فرت حیرت سے ان کا موہ کھلا اور آکھیں پھٹی رہ گئیں انہیں اپنی سماعت پر شبہ ہوا اور اس لیے انہوں نے تصدیق کے لیے پھر پوچھا کیا یہیں قلعے میں مہارا جا مہارا جا مہارا جا مہارا جا مہارا جا مہارا جا یقین نہیں آتا مہارا جا مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا لیکن اس کی فورا تصدیق ہو گئی مہارا جا کس طرح ذرا مفصل سناو مہارا جا ایک شرط ہے مہارا جا کیا مجھ سے کوئی وچن لینا چاہتی ہو مہارا جا میں آپ کی داسی ہوں اور اس لیے ناتھ مجھے یہ حق تو نہیں ہے لیکن سوامی میں ملک و قوم کی بہتری کے لیے وچن لینا چاہتی ہوں مہارا جا اچھا کیا وچن لینا چاہتی ہو مہارا جا جب تک پاپی ملیج سلطان بھاگنا چاہے یا مارا نہ چاہے آپ اس وقت تک مشتبہ شخص پر کوئی سختی نہ کریں گے نہ اس بات سے آگاہ ہونے دیں گے کہ آپ کو اس کے کرتوتوں کا علم ہو گیا ہے مہارا جا اچھا کیا وچن لینا چاہتی ہو تو کیا چندر مہنی واپس آ جائے گی مہارا جا نہیں جب ہم الزام لگانے ہی کو تیار نہیں تو چندر مہنی کیسے آ جائے گی مہارا جا اور تم صبر کر لوگی مہارا جا مہارا جا مگر وہ ہے کون چندر مہارا جا سب بتا دوں گی پہلے آپ وچن دے دیں مہارا جا اچھا میں وچن دیتا ہوں کہ ملزم سے اس وقت تک کوئی باز پورچ نہ کروں گا جب تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے گا اب مفصل حال سناو مہارا جا ملزم خود سخدیو ہے مہارا جا اچھل پڑے انہوں نے کہا سخدیو جسے میں اپنا بچہ سمجھنے لگا تھا وہی مارے آستین نکلا مہارا نی ہاں وہی اسی نے مجھے اور تمہیں دونوں کو روحانی صدبہ پہنچایا ہے اسی نے چندر مہنی کو زبردستی اس کی خوابگاہ سے اٹھوا لیا مہارا جا کو اس قدر غصہ آیا تھا کہ اگر وچن دیا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسی وقت سخدیو کو طلب کر کے اس کا سر اڑوا دیتا ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا انہوں نے پوچھا مگر یہ حقیقت کھلی کس طرح مہارا نی آج میرے پاس چمپا آئی چمپا مہن سنگھ کی نوجوان بہن ہے اور مہن سنگھ سخدیو کا نجی ملازم ہے چمپا نے مجھے سارا حال سنایا وہ شاید ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالتی کیونکہ مہن سنگھ خود اس جرم میں شریک تھا لیکن سخدیو نے اس راز کو چھپانے کے لیے یا تو مہن سنگھ کو قتل کر دیا ہے یا کہیں تہ کھانے میں چھپا دیا ہے جب چمپا کو یقین ہو گیا کہ اس کا بھائی مارا گیا تب اس نے آج مجھ سے آ کر سارا حال اس طرح بیان کیا کہ سخدیو کو یہ شک ہو گیا تھا کہ چندر مہنی اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں ہے کہ اسے کسی ملیج سے محبت ہو گئی ہے مہارا جنے جوش میں آ کر کہا یہ جھوٹ ہے قطعی جھوٹ مہارا نہیں میں بھی اس بات کا یقین نہیں کرتی لیکن سخدیو کو کسی طرح یہ شبہ ہو گیا اس لئے اس نے مہن سنگھ کو آمادہ کر کے چندر مہنی کو اٹھوا لیا اب وہ اس فکر میں ہے کہ اگر موقع مل جائے تو اسے انہل وارا ملے جائے مہارا جا اس وقت سوچ رہے تھے کہ سخدیو نے کس طرح آ کر اظہار حمدردی کر کے یہ بات بتائی تھی کہ مسلمان چندر مہنی کو اٹھا کر لے گئے کس طرح اس نے شبخون مارنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا ضرور یہ سخدیو ہی کی حرکت ہے اب مجھے یقین آ گیا ذرا جنگ کا فیصلہ ہو جائے اسے اور اس کے باپ کو وہ سزا دی جائے گی جس سے دوسروں کو بھی عبرت ہو مہارا نہیں درست ہے مہارا جا خیر یہ تو اتمنان ہو گیا کہ چندر مہنی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے بلکہ یہیں قلعے میں ہے مہارا نہیں سخدیو کو کوئی شبہ نہ ہو مہارا جا اتمنان رکھو مہارا نہیں آپ کچھ لیجئے مہارا جا کیا کھاؤں اس وقت میری یہ حالت ہے مہارا نہیں بغیر کھائے گزارا نہیں مہارا جا تب اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا مہارا نہیں سومنات جی بہتر کریں گے میں نے حکم دے دیا کہ کل سارے سومنات کے باسی مہادیو جی کی پوچھا کریں یہ بہت اچھا کیا آپ نے اچھا میں کھانا منگواتی ہوں